بسم اللہ الرحمن الرحیم محترم ناظرین السلام علیکم محمد بن اجلان کہتے ہیں کہ میں سخت مشکلات میں گرفتار تھا اور کافی مقلود ہو چکا تھا قرض دینے والے مجھے بہت تنگ کر رہے تھے اسی وجہ سے میں اپنے پرانے دوست حسن بن زید جو کہ اس وقت مدینہ کے امیر تھے کے پاس گیا اس دوران محمد بن عبداللہ کو جو میرے پرانے ساتھیوں اور دوستوں میں سے تھے میری مشکلات اور پریشانیوں کا پتا چلا اتفاقاً راستے میں ان سے ملاقات ہوئی اور انہوں نے میرا ہاتھ پکڑ کر مجھ سے کہا میں تمہاری پریشانیوں اور سختیوں سے آگاہ ہوں بتاؤ کیا کرنا چاہتے ہو اور کس سے مدد کے طالب ہو میں نے کہا حسن بن زید سے انہوں نے فرمایا وہ تمہاری حاجت کو پورا نہیں کر سکتے اور جو تم چاہتے ہو اس کو انجام نہیں دے سکتے آؤ اور کسی ایسے کے پاس چلتے ہیں جو تمہارا کام اور تمہاری مشکلات کو دور کر سکتا ہو وہ خیر الرازقین ہے آؤ تم اپنی حاجت کو اس سے طلب کرو میں نے اپنے چچا امام صادق علیہ السلام انہوں نے اپنے جدہ امجد امام حسین علیہ السلام اور انہوں نے اپنے والدیں گرامی علی بن عبی طالب اور انہوں نے رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے روایت نقل کی ہے کہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا خداوند متعال نے اپنے بعض پیغمبروں کی طرف وحی کی مجھے اپنی عزت و جلال کی قسم جو کوئی بھی میرے علاوہ کسی سے امید لگائے گا میں اس کی امید کو نا امیدی میں بدل دوں گا اور ذلت و خاری کا لباس لوگوں کے درمیان اسے پہناوں گا اور اپنی رحمت و فضل سے اس کو دور رکھوں گا کیا میرا بندہ سختیوں میں میرے علاوہ کسی اور سے اس کے حل کے لیے امید لگائے حالانکہ سختی میرے ہاتھ میں ہے اور میرے علاوہ کسی سے کیا امید رکھتا ہے حالانکہ میں مشکل کو حل کرنے والا ہوں بند دروازوں کی چابی میرے پاس ہے اور میرا دروازہ ہر ایک کے لیے کھلا ہوا ہے کیا تم نہیں جانتے جب بھی کسی پر کوئی مسئیبت آتی ہے تو میرے علاوہ کوئی اسے دور نہیں کر سکتا پس میرا بندہ مجھ سے کیوں روگردانی کرتا ہے اور دوسروں سے امید لگائے رکھتا ہے حالانکہ میں اس کے سوال سے پہلے اسے عطا کرتا ہوں کیا ممکن ہے کہ کوئی بندہ مجھ سے مانگے اور میں اس کو نہ دوں ہرگز ایسا نہیں ہے کیونکہ میرا جود و کرم خاص نہیں ہے کیا دنیا و آخرت میرے اختیار میں نہیں ہے اگر تمام زمین و آسمان کے رہنے والے مجھ سے کچھ مانگیں اور میں ہر ایک کو اس کی چاہت کے مطابق الگ الگ دوں تب بھی میری ملکیت میں مکھی کے پر کے برابر کمی نہ ہوگی اور کم بھی کس طرح ہو سکتی ہے کیونکہ چیزوں کا تقسیم کرنے والا میں ہوں اے مفلس و محتاج میری نافرمانی کرتا ہے اور مجھ سے ڈرتا بھی نہیں ہے میں نے ان سے کہا اے فرزند رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس حدیث کو دوبارہ میرے لئے بیان کریں انہوں نے اس حدیث کو تین مرتبہ میرے لئے بیان کیا میں نے کہا خدا کی قسم اس کے بعد میں اپنی حاجت کسی سے طلب نہیں کروں گا اور کچھ ہی دیر گزری تھی کہ خدا نے اپنی طرف سے میرے لئے روزی پہنچا دی امید کرتا ہوں کہ آپ کو آج کی ویڈیو اچھی لگی ہوگی اگر آپ کو ہماری ویڈیو اچھی لگی ہے تو ویڈیو کو لائک کریں اور اس طرح کی مزید ویڈیوز دیکھنے کے لئے ہمارا چینل سبسکرائب کر لیں ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں اجازت دیجئے اللہ حافظ